موسیقی 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 تو انسانی کے اندر سے ہی اللہ نے انہی انسانوں میں سے نبیوں کو اور انبیاء کو رسولوں کو انہی میں سے چنا لیکن شروع سے ہی جب سے پہلے رسول جو نو علیہ السلام آئے ان کی قوم نے رسالت کا انکار کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو بشر ہے یہ تو انسان ہے انسان کسے رسول ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے رسول سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے ان کو ماننا کر دیا کہ ہمارے میں سے ہی کیسے کوئی رسول ہو سکتا ہے یہ تو بشر ہے انسان ہے اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد قرآن کے اندر تذکریں ملتا آدھ نے یہی بات کی اس کے بعد قوم سالے نے یہی بات کی کہ یہ تو ہمارے ساتھ انسان تھا اور یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے اور یہ سلسلہ دیکھا جائے تو نو علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہی کے ان کے جو مخالف رہے ان کا یہی دعویٰ ہمیں شرعہ کہ یہ بشر ہے یہ انسان ہے یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں تو شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز چلی آ رہی ہے نو علیہ السلام سے لے کر اور آس تک بھی ہے ایسا نہیں کہ ختم ہی ہو گیا سلسلہ آج بھی یہی بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بشر کیا ہوتا ہے بشر اس کو کہتے ہیں یعنی کی ماددی جسم کے اندر انسان ماددی جسم جو ہے فیجیکل اس کے اندر جو ہے انسان اس کو کہا جاتا ہے بشر اور اگر یہ ماددہ ختم ہو جائے یہ جسم ختم ہو جائے تو پھر وہ بشر نہیں ہوتا اب وہ چاہے عام انسان ہو چاہے وہ رسول ہو انبیاء علیہ السلام ہو اولیاء ہو یا پھر جو ہے نافرمان ہو اللہ کے چاہے وہ فیرون ہو فیرون کی لاش آج ہے لیکن وہ بشر نہیں اس کا ماددہ تو ہے لیکن وہ جندہ ہے وہ کہاں پر ہے وہ ورزہ کی جندگی کے اندر ہے تو یہاں پر پھر وہ بشر نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تو اس میں نہیں تو قومن اس کا انکار کرتی رہی ہے کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے اور رسول تو جو ہونا چاہیے تو شروع سے ان کا یہ رہا نو علیہ السلام سے لکھے بلکہ آج تک بھی ہم کا ہے تو ان کا یہ رہا ہے کہ رسول تو جائے مافوکل فطرت ہونا چاہیے یعنی ایک سپرہومین ہونا چاہیے سپرہومین ہونا چاہیے تو وہ رسول ہو سکتا ہے انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے جو اس سے وہ کی جائے اور اللہ نے یہاں پر اس کے تعلق سے کہا بھی کیونکہ سارے رسولوں کو جھٹلائے گیا یہی بات کہی گئی اور یہ بات جو ہے سور مومینون سور نمبر تیس آیت نمبر پیتالیس میں بھی ہم کو ملتے کہ یہاں اللہ نے فرمایا یعنی موسیٰ اور اس کے بھائی بھی آیاتی نا وہ سلطان مبین کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو پھر ان کے پاس میں بھیجا کھلی نشانیاں دلیل دے کر تو دلیل ہوتی ہے تو وہ رسالت اس کی ثابت کرتی ہے اور ہر نبی اور رسولوں کو دلیل دی گئی تاکہ وہ جاتاں ان کے قوم کو اس سے بتائے وہ ثابت کرے کہ دلیل ہے ان کے پاس تو دلیل سے ماننا ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے تو اس کو پرکو یہ جو دلیلیں تم کو دی نشانیاں دی کہ اس کو یہ باتیں کیسے معلوم پڑی اس کے پاس یہ موججات ہے کیسے ہیں تو اس سے تم پرکو گئے نبی رسول ہے کین تو یہ ان کو دیا گیا تو اس کے بعد میں پھر اس کو جب پرکتے ہیں تو اس سے پھر انکار کے گنجائش ختم ہو جاتی انکار یہ گنجائش نہیں ہوتی تو بصیرت کا انکار ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے اور آج تک بھی ہم دیکھتے کہ سلسلہ جاری ہے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ فرکان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ کہ یہ یہ کیسا رسول ہے یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے باجاروں میں چلتا پھرتا ہے اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آگیا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ فرشتہ بھی تو ہوتا بھیجا گیا ہوتا جو ڈرانے والا ہوتا جیسے یہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے فرشتہ بھی ان کو ڈرانا تھا یعنی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ مادی جرورت نہیں ہونی چاہیے جو رسول اللہ علیہ السلام کا دعویٰ کرے رسول ہو نبی ہو تو اس کے پاس میں مادی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر مادی چیز ہے اس کے پاس میں مادی جرورت ہے تو پھر وہ اس کو رسول نہیں مانتے یا پھر اس کے ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے ایک سپر کومین کیا ہے تو فرشتے ہوں یا چیزیں ہوں تو وہ اس کے ساتھ میں ہونی چاہیے تو ہر رسول کو جو ہے دلیل کے ساتھ میں بھیجا اللہ نے تاکہ اس پر بھور فکر کیا جا اور اس سے وہ ثابت کرتے تھے کہ یہ رسول ہے اس طرح اس کی آیت نمبر سورہ فرقانی کے آیت نمبر آٹھ پہ فرمایا یا اس کے پاس کوئی کھجانہ آ جاتا تو پھر امبیم آل لے تھے کہ ان کے پاس کھجانہ آئے تو وہ رسول ہے اس کے پاس کھجانہ ہوتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا جس کے اندر سے کھاتا ابھی تو یہ خود جو ہے ان کے گھر بار نہیں ہے غصے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں تھا ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہ گھر ہے نہ باغ ہے نہ کوئی کھجانہ ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ فریشتہ چلتا ہے بلکہ باجاروں میں گھومتے اور کھاتے اور پھٹے تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں تو جالی وہ نے کہا کہ تم تو یہ کیسے شخص ہو گئے جس پر جادو کیا گیا یعنی رسول سے کہا کہ تم تو ایسے ہو گئے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور یہ اس لئے نہیں مارتا کہ یہ تو ہم نے ہر انبیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے بکریہ چراتے تھے بکریہ چراتے تھے اور وہی کام کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں دوسروں کے یہاں پر بھی کام کرتے تھے اگر رسول ہے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو ان کو کیا ضرورت ہے تو یہ رسول نہیں ہے یہ تو صرف دعوے کر رہے ہیں ان پر جادو ہو گیا ان پر کیا ہو گیا جادو ہو گیا اب یہ کون کہتے تھے یہ مشرک کہتے تھے اور جو جو بھی رسولغ کے مخالف قوم رہی ہے انہوں نے یہ ihm الزام لگایا کہ یہ رسولک کیسے ہو سکتے تھے اگر رسولغ ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتہ آتا ہے یہ خود فرشتے ہوتے یہ کھانا نہیں کھاتے یہ ان کے پاس باغ ہوتے خجانے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اور یہ کہا کہ نہیں اس پر تو شہر ہو گیا اس پر جادو ہو گیا دیوانہ ہو گیا یہ سارے الجامات لگیں اب یہ مشرق کہتے تھے اور ان کے مخالد جو بھی انبیاء علیہ السلام کے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ مشرق جو بیٹھتے تھے میٹنگ بیٹھاتے تھے اور تے کرتے تھے کہ اس رسول یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی بات تم کو ماننا نہیں تو ساجیس کرتے تھے کہ اس پر کیا علیہ السلام لگائے جائے جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس کی ماننا چھوڑتے ہیں تو وہ اس میں سے کہتے ہیں اس کو مجنو کہتے ہیں کہ یہ مجنو ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پھر وہ خود ہی آپس میں تے کرتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تو بچپن سے جانتے ہیں یہ کوئی دیوانہ پاگل تو نہیں ہے وہ نیک سالے اور وہ خود وہ اس کو سچا کہتے تھے ایک ابھی جھوٹا نہیں بولتا امانت میں خیانت نہیں کرتا اس کو کیسے کہتے ہیں تو اس کو کچھ یہ کہے نہیں سکتے اس کو شائر کہہ دو تو وہ لیکن شائر کیسے کہیں گے اگر اس کو وہ کہے گا کہ شائر ہے تو وہ اس سے کلام سننے کے لئے کہے گا کہ سناؤ تو اس کو تو معلوم پڑھ جائے گا کہ شائر کا کلام نہیں ہے تو وہ شازی سے کرتے تھے الجام لگاتے تھے اللہ نے ہر الجامات کا ان کا جو ہے اجعلہ قرآن میں کر دیا ہر چیز کا سب چیز میں کہے دیا کہ یہ شائر کا کلام نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے شیر نہیں ہے تو کوئی الجام ہو تو وہ سارے الجامات کا اللہ نے اس میں وہ کیا اب یہ بات یہ گور کرنے لائق ہے اس کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے اور وہ کون کہہ رہے مشرق کہہ رہے یا پھر جو کفار لوگ تھے وہ کہہ رہے کہ ان پر جو ہے جادو کیا گیا اب یہ سارے جام مشرق اور کفار نے لگا ہے لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوا کہ ہمارے لوگ ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یہ بات مشہور ہے اور بڑی مسلم اچھی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اب یہ بات جو ہے لائقے قبول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ سب سے پہلی چیز تو اگر ہم تھوڑا سا تارکک اور تھوڑا سا یہ سوچیں جادو کا علاج ہوتا کس چیز سے ہم اگر جادو کسی پر ہو جائے ایک پر چھے رو گیا جادو ہو گیا جن سوار ہو گیا جادو کا علاج کس چیز سے کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں اور قرآن سے ہی ہوتا ہے اور اسی سے ہوگا کیونکہ اس میں شفا اللہ نے ہر چیز کی دیا اب جس پر قرآن اترا ہو اور اس پر جادو ہو جائے تو پھر تو ہم اس قرآن سے کسی کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ جو خود جس کی زندگی قرآن ہے جس کے تعلق سے جب عائشہ رجیب اللہ سے آکے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤ تو وہ دیکھا نہیں یہ چلتا پھر تا قرآن ہے یعنی خود قرآن ہے وہ جو قرآن انہوں نے اس عمل کیا اور ان پر پورا پورا قرآن ان کے اندر حبز ہے ان پر وہی نازل ہوئی ہے اور اگر اس سے پھر اگر ہم کہہ دیں کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر ہم کہیں کہ پھر اس قرآن سے جادو کا علاج ہو جاتا تو پھر تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ خود کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو پھر تو ہم کسی کا علاج نہیں کرتے کہ پھر تو ہم کو دوسرے جرے دوڑنے پڑیں گے اس سے علاج کروانا پڑے گا یہ بات تو یہ سے بھی ہو جاتی ہے اب جادو ہوتا کیا ہے جادو سے کیا ہوتا ہے جادو اگر کسی پر ہوتا ہے جن سوار ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے اس سے دیماغ متاثر ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ جادو ہو گیا تو اس کا ہاتھ کٹ کر گیر گیا جادو ہو گیا تو اس کی اونگلیاں کٹ گئی جادو ہو گیا تو یہ ادہ ہو گیا جادو ہو گیا تو گونگا ہو گیا بھیرا ہو گیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا جادو سے ہوتا کیا ہے سب دماغ متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا آج بھی اس سے بےکی بےکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے یہ سب چیزیں اس سے ہوتی ہیں تو اگر کسی کا دماغ متاثر ہو جائے اللہ کے رسول اللہ کو مانے کے ان پر جادو ہو گیا تو دماغ متاثر ہو گیا تو پھر وہی تو مشکوک ہو جائیぎ ساری کی ساری ان کے پر جو وہی آئی ہے وہ تو پھر ان کو اگر یاد ہی نہیں رہتا کسی چیز کے بارے میں تو یہ سب اس کے میں گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو اب یہ کہ جادو میں ہوتا ہے جادو میں ہوتا ہے جو چیز اس کو سامنے ہے نہیں ہمارے سامنے جسے جس پر جادو ہوتا ہے تو وہ پھر ہم بیٹھے اس کے ساتھ میں تو کہتا ہے کہ دیکھو فلاو مجھے دکھ رہا وہ جن دکھ رہا فریشتہ دکھ رہا وہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو اس کا دماغ مصور ہمارے سامنے دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ رہا ہے تو کیوں اس کا دماغ مطاثر ہو گیا اس وجہ سے وہ دیکھتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو دیکھتی ہے تو پھر یہ اگر ہم مانے تو یہ تو ثابت ہو جائے گا یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کیونکہ اس سے تو دماغ کی مطاثر ہوتا ہے تو یہ اس سے ہو جائے گا تو اب اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو روایت میں ملتا ہے کہ جو دو سورتیں ہیں سور فلق سور ناس موجزتین کی جو سورتیں ہیں اس کی تشریح میں آتا ہے کہ یہ اسی لئے آئے گئے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور یہ جو سورتیں لائے گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو پڑھ پڑھ کر دم کیا تو اس کے بعد میں وہ جو ہے ان سے ان کا جادو ختم ہویا یہ بات صحیح ہے کہ یہ موجزتین آیت آئیت آئیت اور آج بھی ہیں اس کو پڑھ کر دم کیا جائے گا تو اس پر اثرات ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو پھر یہ روایت کو اب اس کا حال ہم دیکھیں تو یہ ملتا ہے ہم کو کہ جادو کہاں ہوا تھا جادو ہم کو ملتا ہے کہ یہ چھے اور سات ہجری کے اندر مدینہ میں ہوا اور یہ واقعہ جو ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یہ واقعہ چھے سات ہجری کا ہم کو ملتا ہے یعنی مدینہ کے اندر ہوا اب یہ دو صورتیں ہیں تو یہ روایت اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھئے اس وجہ سے ہوا تو یہ صورتیں اس لئے آئی فید تاکہ اللہ کے رسول اللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے تو مدینہ میں ہوئی تو صورتیں مدنی ہونی چاہیے اب یہ کسی کتاب میں نہیں ملتا کسی بھی قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی جو اوپر ہی مل جاتا ہے اکھا ہوتا ہے مکیہ مدنیہ تو اس کے لئے سب میں تقریباً سب کے اندر لکھا ہوا گیا مکیہ صورت ہے اور جادو ہوا مدینہ کے اندر تب یہ شاہ نجول اس کا تو یہی سے ہی بیٹھ رہا ہے یہی سے ختم ہو گئی بات یہ آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر یہ مکہ میں نازل ہوئی صورتیں آپ نے کہا کہ وہ پھر آپ کہہ رہے کہ مدینہ میں جادو ہوا تھا اور وہاں پر آئی تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کی ہم کو اس پر دیکھیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہو جاتی ہے تو یہی سے یہ بات جو ہے یہ باہر ہو جاتی ہے اس سے اسی کے شاہ نجول سے کہ یہ ہوا تو جادو ہوا اس کے پیچھے جو وہ آکے آتا ہے وہ جو ہے ہم کو ملتا ہے مختلف بہت ساری کتابوں کے اندر ملتا ہے تو اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ جار ساس سو پین سٹھ کہ اس جادو سے یہ اثر ہوا کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور بھول جاتے تھے ہم بستری کرتے تھے ان کو معلوم نہیں پڑتا کی یا نہیں کی امبی علیہ السلام کے تعلق سے اگر آپ سوچیں کہ ہم بستری کر لیا ہے اس کے بعد میں ان پر گسل ہے اور اگر وہ بھول جائے آپ سوچیں یہ کیا باتیں کی جارہی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر بھول گئے اور وہ آ کے نماز بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے نماز تو نہیں بھولے کہ دوسرا صحابی آ جائیں گے بولے نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھ لو اب اس کے اندر وہ ہم بستری کر کے آئے اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ آئیشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو میرے بات پوچھی تھی تو اس کا جواب اس نے کب مجھے دے دیا کیا جی جادو والا تو مسئلہ تھا اس میں اللہ سے بات پوچھی ہے تو اس نے اس کا جواب کب سے مجھے دے دیا یعنی آپ کو بتانا بھول گئے اب ان کو یاد آ رہی اب یہ تو وہ بات صحابیت ہو رہی کہ وہی بھی آگئی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو گیا جب پوچھا تو تو بتانا بھول گئے ہو اگر یہی مانے ہم تو پھر تو بتانے بھول گئے پھر ان کو اچھا نا کیا تھا تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ دیکھ آئیشہ اللہ سے میں نے بات پوچھی تھی تو یہ دیکھو یہ میرے پاس میں آئی کیا بات آئی اس کے اندر یہ آئے کہ میرے پاس دو فرشتے آئے ایک فرشتہ میرے سیرانے پر کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پیر کے پاس میں کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں بات کرنے لگے اور نے کہا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے کیا آپ گل رہے ہیں وہ فرشتے بھی ان صاحب کا کیا حال ہے یعنی کی سب سے جو آل نبی ہے علول عظم نبی اور اس سب علول عظم پانچ ہے اور پانچ میں سے بھی سب سے اس کے اندر سے سب زبجیلیت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کی ہے اور ان کے بارے میں وہ فرشتوں کو معلوم نے پوچھ رہے کہ ان صاحب کے کیا حال ہے تو پھر وہ ان سے وہ دوسرے جو ہے دوسرا دے فرشتہ ان سے کہنے لگا کہ ان پر جو ہے جادو ہو گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کس نے کیا تو کہ لبید بین آسم نے جادو کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جادو کس چیز پر کیا گیا تو وہاں کنگی اور بال پر کیا گیا اور بال پر کیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہاں پر ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ نرخجور کے گوشے کے اندر ایک کوئی جگہ تھی وہاں پر جو خجور کا پیڑ تھا وہ اس کے اندر جس کے جو خوشے کے اندر جروان کے کوئے کے اندر ایک فتر کے نیچے جادو کو دبا دیا گیا ہے اور پھر اللہ کی رسول اللہ سلام جو ہے پھر ماں پر گئے اور پھر وہی پھر انہوں نے جا کر گئے اور کہا کہ ارے یہ تو وہی جگہ ہے جو مجھے خواب میں دکھلائی گئی تھی اور ان کے پیڑوں کے جو سر تھے سراتیاں تھے جو اس کے پیڑوں کے وہ جو ہے شیطانوں کے سر کے جیسے تھے اور اس کا پانی پورا جرد مہندی جیسے کلر کا ہو گیا تھا پیلا ہو گیا تھا اور فتر کے نیچے سے جادو نکالا اس کو توڑ دیا اور پھر اس کو دفنہ دیا گیا اور کئی پر آتا ہے کہ نہیں وہاں پر ایک دھاگا تھا ایک گنڈا تھا اس گنڈے کے اندر گیارہ گاٹیں لگی ہوئی تھی وہ پھر اللہ کی رسول اللہ سلام سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے گا اور گیارہ بار انہوں نے پڑھا تو اس گاٹیں کھلتے گا اور وہ جادو کا ختم ہو گیا اب ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جبرین اللہ سلام آئے اور انہوں نے آکر بتائے کہ لبید نے تم پر جادو کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے اور اس کے بعد میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول اللہ سلام کو معلوم چلا کہ جادو ہے تو انہوں نے پھر جا کر جو کہ حضرت علی کو حضرت علا کو بھیجا کے جاؤ جادو نکال کر لاؤł پھر وہ گنڈا نکال کر لائے اور پھر انہوں نے اس کو کھولا پڑھ کر تو اب یہ ساری باتیں آپس میں خود ٹکرا رہی حدیث ہیں کسی میں آ رہا ہے کہ وہ دو صحابی کو ان کو بھیجا کسی میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کو لے کر گئے کسی میں کہا ہے کہ خود گئے اب یہ آپس کے اندر خود اس کے اندر گڑھ بڑھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے اب یہ صورتیں جو نازل ہوئی صورہ فلق صورہ ناس تو اس کے اندر جو آیا ہے صورہ نمبر 113 صورہ فلق کلاوز ربیل فلق کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب سے اور گاٹھوں میں فوکنے والیوں کی برائی سے اور جادو کس نے کرا تھا آدمی تھا مرد تھا اب یہاں پیار آئے کہ فوکنے والیوں سے پناہ چاہتے جبکہ جادو تو اس نے کرا تھا پناہ تو یا پھر جو تھا فوکنے والیوں سے فوکنے والیوں سے وہ بھی نہیں ہے فوکنے والیوں سے جو پناہ چاہتا ہوں وہ جادو کر رہا ہے ادھر سے آدمی اب اس کے بارے بھی بیعتا ہے کہ منافق تھا اب کئی روایت ماتا کہ کنگی اور بال لے کون گیا تو بولے کہ یہودی غلام تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن تاریخ میں گئی بھی نہیں ملتا کہ یہ کوئی یہودی غلام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی میں ان کے ساتھ میں رہا تو کہا کہ وہ لے گیا تھا اور یہ ہے کہ کنگی پر ہوا کئی دھاگے پر ہوا کئی گاٹے ہیں اب یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو خود مؤددسین اور مفسرین ہم کو بتا چکے ہیں اور کہلے علیہ نے ہم کو بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو بھی ان کی ہے ان کے چاہے کپڑے ہو چاہے آپ کی جوتے ہو آپ کے بال آپ کی استعمال کی جو بھی چیزیں سب کے سب برکت ہے اس کے اندر شفا ہے اور یہ کئی صحابہ کے تعلق سے بعد میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹتے تھے کٹے یا کبھی بھی کٹتے تھے ہم اکھٹا کر لیتے تھے اس کو پھر ہم جو ہے تبرک کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اور شفا ہے آپ ہو جاتے تھے ان کی ہر چیز کے لیے جو ہے تبرک ہے اس کے اندر برکت ہے تو وہ چیز لے گیا اور اسی پر جادو ہو گیا اور پھر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب برکت کی چیز ہے تو یہ بات ہم کو اس میں دیتے ہیں تو جو بھی ہو لیکن یہ ہے کہ یہ رسول کی عزمت کے خلاف یہ رسول کی عزمت کے خلاف ہے اور یہ بات جو ہے سب کہتے رہیں شروع سے مشرک کہتے رہیں یہ بات رسول کے مخالف کہتے رہیں کہ ان پر جادو ہو گیا اور اللہ نے ہر چیز سے ان کو پاک رکھا کہ ان پر جادو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بھی رسول پر جادو نہیں ہو سکتا یہ تو بات تو فیرون نے موسیٰ سے کہی تھی اس پر جادو ہو گیا تو یہ جادو جو ہے صالحہ علیہ السلام ان کے اوپر لگایا ان کی قومنے الجام عادلے سے قوم عادلے لگایا ان کی جو الجام تو یہ ہے کہ کسی بھی نبی پر جادو اگر ہوگا تو پھر وہی مشکوک ہو جائے گی اور پھر یہ الجام تو وہی میں شک پیدا کرتی ہے وہی میں شک ہو جائے گا اور اللہ کی اللہ کا کلام محفوظ ہے اللہ نے خود اس کی حفاظت کی فرمائے اللہ نے سورہ حضر کے اندر آیت نمبر نو کے اندر کی حفاظت کا جمعہ مارا ہے لیکن یہ بات مانے یہ والی بات اگر ہم مانے جادو والی بات کیونکہ اور کوئی بات آج تک ثابت نہیں ہوئی جو قرآن کو جس نے جھٹلانے کی کوشش کی رسول کو جھٹلانے کی کوشش کی لیکن وہ قرآن سے ہی ثابت کر دیا اللہ نے پورا اور اس کو کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ یہ قرآن جو اللہ کے طرف سے نہ آ رہا ہے لیکن یہ بات اگر ہم مان لے کہ ہاں جادو ہوا تھا تو پھر یہ بات تو پھر اسٹینڈ گھڑے گی یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ ہاں تو پھر ہوا تھا تو پھر اس سے تو دماغ ہی متاثر ہوتا ہے پھر جو شیعہ حجرات انجام لگا رہے ہیں کہ قرآن کم ہے یہ تھا چھپا لیا تو پھر یہ سارے اترازات ثابت ہوں گے پھر اگر ہم اس چیز کو مانیں یہ ہوتا تھا اور گول جاتے تھے اور یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا جاب نبیوں پر کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو مارے تو خون نکل سکتا ہے وہ چلے اور ان کے پیر میں کاتا چوب جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کاتا چوبا ہوتے ہیں یہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پر اوجڑی ڈالی جا سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ فتر مارے تو ان کے دانس ہی دو سکتے ہیں وہ گھوڑے سے گر سکتے ہیں ان کو تکلیفیں آ سکتی ہیں یہ سب تو ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کا دماغ جادو سے متاثر ہو جائے اور وہ ہو جائے تو یہ بات تو نہیں ہوگی اور پھر کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی میں آتا ہے کہ تین دن تک ان پر یہ اثر رہا کسی میں آتا ہے نہیں چار سے چھ مہینے تک اثر رہا چار سے چھ مہینے تک وہ ہی نہیں ہے اور آئی تو پھر اس کے اندر اور اصل موضوع کی طرح پھر لوٹے ایک تھی بات بیچ میں آگئی تھی کیونکہ یہ بشر کے اندر ہم نے اس کے لئے اس کو بھی دیکھا تو پھرون کے پاس حارم اور موسیٰ گئے تو وہ کہنے لگے کیا کہنے لگے یہ فرمایا اللہ نے سور مومینیون سور نمبر تیس آیت نمبر سیتالیس میں کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخص پر ایمان لائے جس کی قوم بھی ہماری غلام ہے ہم اس پر ایمان لے کر آئیں اس طرح سور نمبر سترہ آیت نمبر چورہوں میں فرمایا اور لوگوں نے ایمان لانے ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آگئی تو صرف اس چیز نے ان کو روکا ہدایت ان کے پاس میں آگئی کھولی دلیلیں واضح ان کے پاس میں آگئی اور وجہ کیا تھی ان کے روکنے کی کہ انہوں نے اس وجہ سے ان کو روکا ان لوگوں روکے وہ کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے تو رسولوں کی بصیرت کا انکار جو ہے کیا گیا ہے شروع سے ہم دیکھتے ہی تو ہی کیا گیا تو اللہ نے یہ کہا قرآن کے اندر سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکاروں میں فرمائے وَمَا قَدْرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ اِجَا قَالُوا مَا أَنجَلَ اللَّهُ عَلَا بَشِرًا مِنَ الشَّئِ کہ انہوں نے اللہ کی جو حق تھا ویسی اس کی قدر نہیں کی اس کی قدرت کو جانا نہیں اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کسی بصر کو کسے جو ہوئی نازل کر سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کو نہیں پیچانا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چائے جس سے جو کام لیتا ہے اور انسانوں سے کام لیا انہی سے چنتا ہے اور انہی کو وہ ہی دیتا ہے تو اس کی بات کی قدر کرنی چاہیئے تھی کہ وہ چائے جو کر سکتا ہے لیکن یہ اپنی اس میں لگے ہوئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا انسان کے پرتائی نہیں سکتا لیکن اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے بیٹھے یہ ہوئی نہیں سکتا تو اللہ نے کہا تو ان کی جو ہے اللہ نے انہی میں سے ان کو چنا اور اس بات کا انہوں نے انکار کیا اب یہ پہلے کہتے تھے کہ بسر رسول نہیں ہو سکتا پہلے جو نو علیہ السلام سے لے کر کئی پورے وقتوں میں یہ ہو یہ شروع سرم کو ملتا ہے اگر ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر بھی ہو جہاں چاہاں حدیثوں میں اور روایت میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ بسر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا انسان رسول نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد میں دور بدلا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں بنی ازرائیل کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہاں پر انہوں نے دکھا کہ یہ تو مانا ان کو کہ یہ رسول ہے مانا انہوں نے کہا رسول ہے لیکن پھر یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے رسول ہے لیکن یہ پھر بسر نہیں پہلے کہہ رہے تھے سارے وہ کہ یہ بسر کیسے رسول ہو سکتا پھر یہ رسول مانکے بولا کہ یہ رسول ہیں لیکن یہ بسر نہیں پھر یہ چینج ہو گیا بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آکے تو یہ اس کے اندر ہم کو ملتا ہے بائبل کے اندر کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو انسان تو بسر ہو ہی نہیں سکتے یہ تو رسول ہے یہ جو عجمت والے ہیں اور یہ سوپرمن ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے عموبت میں جاتی کر دیا ایک طرف تو مان لی رہتا شروع سے کہ بشر کیسے رسول ہوگا یہاں کیا گیا کہ ہاں مان لیا کہ رسول ہے لیکن بشر نہیں اب یہاں پر یہ چیز آگئی تو اس کی قدر نہیں کہی اس کی قدرت کو نہیں پیچانا کہ وہ کس چیز سے وہ کام لیتا ہے تو یہ اس کی نشانی تھی جوٹ لانے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کھاتے ہیں یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور یہ بائبل میں کئی جگہ ہے بائبل کے اندر ہم دیکھیں گے تو چار انجل ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چار انجلی ہے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے کئی تقریباً جو ہے ستر سے اسی مقامات پر انہوں نے اپنا آپ کو جو بشر کھا خود کو بشر کھا اور یہ کہا کہ میں ابن آدم ہوں کیونکہ اب ان کے بات تو نہیں تھے ابن مریم علیہ السلام سے تو ان کو بیچا نہ گیا لیکن بات نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ابن آدم یعنی میں آدم کی نسل سے ہی ہوں بار بار بائی وآل کے اندر یہ تذکیرہ ملتا ہے اور اب اس کے اندر یہ لکھاؤں اور ابھی بھی لکھا ہوا ہے بائی وآل کے اندر ابھی بھی لکھا ہوا ہے کئی مقامات پہ لکھا ہوا ہے وہ چار انجلوں کے اندر لیکن یہ هلکی ترجمہ دے رہیں ہم کو ترجمہ دیتے ہو ہم کو وہ حصم تو دیتے ہی نہیں کہ توہو نے ٹرانسلیس کائے سی کیا وہ تو بتاتے ہی نہیں بائی وآلہ اسはいı لوگ وہ دیتے نہیں what وہ سب ترجمہ دیتے ہو ترجمہ کے اندر ہی بھی جو یہ چیز ہم کو یہی ملتی ہے اور یہ دنیا کے اندر اکیلا مذہب ہے جو کیا کرتا ہے اوریجنل ساتھ میں نہیں رکھتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب میں جائیے آپ کو اس کے اندر اوریجنل ملے گا قرآن دیکھیں گے قرآن کی آیت عربی میں لکھی ہوتی ہے پھر اس کا ترانسلیشن ہوتا ہے اسی طرح میں جائیں گے تو سنسکرت میں پہلے شلوک لکھے ہوتے ہیں یا منٹر ہوتے ہیں زخت muscles پھئی چھوٹوں پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی الگروںisons دیکھیں گے تو اس کے اندر اوپر لکھئے ہوں گی گرو fungi اور اس کے نیچے پھر اس کا ترجمہ اوڈ گیا جتنے بھی مذہب کی اس کے کتاب ہے اُس کے اندر ہم جائیں گے تو وہ اوہ Incorporan لیتا ہے اس کے نیچے اس کا翻ش لیتا ہے یہ دنیا کے اندر اکیلا ہم حضر پر جو بائیول جو اسی ٹرانسلیشن دیتا ہے اوریجنل کیا تھا کسی لینگویج میں کیا ہے وہ تو آتا ہی نہیں وہ تو اپنے پاس ہی رکھتے بولے کہ بس ہم نے تم کو ٹرانسلیشن کر کے دیا اور ٹرانسلیشن کے اندر بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ وہ جو ہے یہ ہے تو عیسائی جو ہے ایمال لائے انہوں نے کفر کیا اور یہ نہیں کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو پھر جو ہے یہ نور ہے کہ خدا مانا تو اب ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سو نمبر پانچ آیت نمبر پچھوتر میں فرمایا کہ ماں مسیح ابن مریم الہ رسول کہ مریم کا بیٹا مسیح مسیح تصرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو گجر چکے رسول گجر چکے ہم نے بھیج چکے وہ ان کی ماں سچی تھی صدقہ تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے اور ہم دیکھو کسی دلیل دیتے ہیں اور پھر دیکھو یہ کیسے فیرے جا رہے ہیں ہم نے ان کو بجید نہیں چھوٹی بات نہیں ہے ہم کو لگتی کہ چھوٹی بات ہے کہ کھانا کھاتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی دلیل دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ کہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو خدا ہی ہے تو پھر یہ کھانا بھی کھاتے ہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تم کسے مابود کو مانتے ہو پانی پیے گا باجاروں میں گھومے گا اس کو جرورت کا سامان لائے گا وہ اور تم کسی تو اللہ نہیں ہے اس لئے کہا کہ دیکھو ہم کسی دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے ہیں اب یہ اس کے اندر اور بھی دلائل ہم کو خود بائبل سے بھی ملتے ہیں بائبل کے اندر جہاں یہ جو ہے نور مانتے ہیں خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں تو بائبل کے اندر ملتا ہے اس کے اندر لما تذکرہ ہے لیکن یہ باتیں اس میں آتی ہیں بائبل کے اندر لکا اس کا جو چیپٹر ہے چوئیس نمبر کا چیپٹر اس کی جو ہے ورس سیتیس سے لے کر ترہالیس تک میں پورا واقعہ اس میں نکل کیا گیا کہ جب ان کو سلیب دے دی گئے جب ان کو سلیب کا فیصلہ کیا گیا بادشاہ نہیں کیا ان کو سلیب پر لے جائے گیا اور سلیب پر ان کو تانگ دیا گیا اور ان کے ہاتھ پیر میں جو کلے ٹھوک دیا گیا اور ٹائم اس میں ہو گیا تو اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ عیسی علیہ السلام بیونس ہو گئے اور بیونس ہونے کے بعد میں پھر جو ہے لونویں لگا کہ مر گئے بیونس میں ان کو لگا مر گئے تو لوگوں نے ان کو اتارا جو ان کے ماننے والے تھے ان کو اتارا اور وہ اپنی جو ان کو لاش کو لے کر جو ہے وہ گئے حالانکہ وہ بیونس تھے صرف وہ لے گئے اور ایک مقبری کے اندر لے گئے یہ بائبل کے اندر اسے لکھا ہوا ہے کہ مقبری میں لے گئے اور وہاں پر ایک قبیلے تھا ایک قبیلے تھے اس قبیلے کے اندر بہت بڑے بڑے حاکیم وہاں کرتے تو جڑی بوٹیاں کا بہت علم رکھتے تھے تو انہوں نے پھر ان کے علاج کیا ان کے بھرم پٹے کیا اور ایک دو دن میں وہ پھر اس میں ٹھیک ہو گئے اور کچھ ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے بھیز بدلا بھیز بدل کر پھر وہ چھپتے چھپاتے ہواریوں کے پاس میں پہنچے اور ہواری کے وہاں جہاں پہ کچھ جس جگہ پر تو ہواری خود آپس پہ بات کر رہے تھے انہی کی اس علیہ السلام کی تو ان کے سامنے جب اچانک آ گئے تو وہ سارے کے سارے ہواری تو وہ ڈر گئے ایک دم اچانک سے جس کے بارے میں ہمارے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کو یہ مرے چکے ہیں اور اچانک سے وہ آ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے کیا یہ کیسے آ گئے تو ان کے سامنے آ گئے تو وہ سارے ڈر گئے تو انہوں نے جو ہے سوچا کہ کہ جیسے کوئی کسی انہوں نے بھوت دیکھ لیا اور یہ ہندی میں انہوں نے اسے ہی لکھ رکھا ترجمہ میں یہ ہی لکھا کہ بھوت دیکھ لیا ہو تو عیسیٰ نے کہا کہ مجھے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہی ہے یہ بھی بائی بل کے اندر پورا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ مجھے چھو کر دیکھو تو مگر مجھے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی روح ہوں آتما ہوں تو تم مجھے چھو کر دیکھو تو کیا روح کے اندر کوئی ماس اور رڈیاں ہوتی ہیں تو جرہاں میرے ہاتھ لگا کر دیکھو میرے اندر ماس بھی اور رڈیاں بھی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیر دکھائے لیکن پھر بھی ان کو یقین نہ کر سکے کہ وہ حیران پریشان تھے ایک دم کہ یہ ہو گیا تو عیسیٰ نے کہا کہ یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو پھر کچھ بھونی ہوئی مچھلی تھی ایک مچھلی کا قتلہ ان کو دیا اور عیسیٰ نے انہیں دکھار کر کھایا کہ دیکھو میں کھا رہا ہوں انسان ہوں میں نور نہیں ہوں تو عیسیٰ ہی مانتے کہ نور ہے خدا کا بیٹا مانتے اور خدا کے کھانے کی کیا جورت بائیول میں صحابی تھے لیکن پھر بھی انہیں مانتے ابھی دلیل ہے میں کیوں دے رہا ہوں تاکہ یہ ایسا کہ ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو باتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی تھا وہ بھی مانتے تو اللہ نے وہاں بھی واضح کیا اور آج تک اس کو واقعی رکھا اللہ نے اتنی انہوں نے مکس اپ کرنے کے بعد میں بھی آج ہی وہ چیز اس قدر موجود ہے اللہ نے جس کی جورت تھی جس دین کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کی پیشن گویا تھی آج بھی محفوظ ہے آج بھی نہیں نکال سکتے اس کے اندر سے جاوے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی 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 الل امامہ پینے نور تو اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر کچھ مادہ کچھ نہیں ہے وہ نور ہے دکھ رہا ہے اور اس کے اندر کچھ پینے جائے گا تو گر جائے گا اس کو پھر کھانے اور پینے کی اور ان تمام چیزوں کی کی ضرورت ہے جس میں یہ بھی آتا ہے سب سارے کے سارے لوگ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر فتر باندھا کرتے تھے بھوکے رہتے تھے کئی کئی مہینہ ان کے چولے نہیں جلا کرتے تھے فاکے ہوا کرتے تھے آئیش رجناتہ فرماتی کہ ہم خجور اور پانی پر دن گجارہ کرتے تھے تو پھر یہ کیا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں نور ہے تو نور کو کس چیز کی بھوک ہے تو پھر اب یہ خود ہیں اور پھر اس کے بعد میں اور سایا بھی نہیں تھا یہ بھی وجہ ہے نور ماننے کے بھی نور کا سایا نہیں ہوتا تو سایا بھی لیکن یہ سایا یہ بھی بات جو ہے بلا وجہ وہ کی جاتی سایا نہیں تھی حالانکہ لوگوں نے بولے گمت خجرہ کا سایا آج بھی نہیں کول چک چک کر گا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہاں پر جو ہے آج جا کر دیکھو آپ وہاں پر آپ کو گمت خجرہ کا ملے گا کیا نہیں ملے گا ملتا ہے بلکہ ایک میرے دوست ہیں تو وہ ان کا ٹریویلز کا کام ہے تو وہ جو حاجیوں کو عمرہ اگرہ کروانے لے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ دیکھو گمت خجرہ کا سایا نہیں ہوتا اس کی چھایا نہیں ہوتی تو یہی گھرتے ہیں جیسے ٹائم ملتا تھا ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور لے جا کے دکھاتے ہیں دیکھو اس آیا دیکھو اس آیا ان کو بتاتے ہیں لے جا لے جا کے قرآن میں خود اللہ نے اس کی دلیل لے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ رات سو نمبر تیرہ آیت نمبر پندرہ میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجَدُوا مِن فِي السَّمَا هُوَاتِ وَالْعَرْجِ تَعَوَن وَقَرَحَن کہ آسمان اور جمین میں جو بھی مخلوق ہے تمام مخلوق آگئے اس کے اندر نوری بھی آگئی اور مادی بھی آگئے آسمان اور جمین میں جو تمام مخلوق ہے اس میں کوئی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے وَزِلْ لَهُمْ اور ان کی پرچھائیاں ان کے سائے بھی سوبر سام سجدہ کرتے ہیں وہ تو چھوڑو ان کے سائے بھی کرتے ہیں تو سائے کھدھا رہا ہے یہاں پر اب یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق نہیں تھے اب یہ دونوں فرما دیا کہ آسمان والی نوری بھی ہے اور سب کرتی ہے اور سب کے سائے بھی کرتے ہیں اور یہ بات بھی سرم گوڑ کیا جائے تو کتنی بڑی اللہ نے بات کہتی ہے جو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کو سزدہ نہیں کروں اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا اس کی عطاعت کو قبول نہیں کروں گا تو وہ کیا نہیں کرے گا اس کا سایاہ تو کر رہا ہے تو اللہ کے انکار کر لیکن صبح اور سام ہر انسان کا ہر چیز کا دنیا کا سایا جو بھی ہم کو دکھ رہا ہے اس کا جو بھی دکھ رہا ہے اللہ کے رسول اللہ نے دیکھتے تھے صحابہ نے ان کو بتایا کہ ایسا کرتے تھے ایسا نماز پڑھتے تھے ایسا وجو کرتے تھے یہ فلو انہوں نے کہا یہاں پر جنگ کی تو سب دیکھتا تھا تو یہ اس کے اندر تو پھر سب آگئے اس کے اندر وہ سب کے سائے بھی کرتے ہیں قرآن کے اندر جائے واجئے اس کی جلی ملتی تو جسم تو سارے انبیاء کا تھا نور ہونا ایک الگ حقیقت ہے جسم تو سب کا تھا مادی جسم سارے انبیاء اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھا اب نور ہونا یہ ایک الگ حقیقت ہے نور جو ہے صفت کے اعتبار سے نور تھے اس بات کو کوئی انکار نہیں مانتے اس کو صفت کے اعتبار سے وہ نور تھے وہ خود نور تھے تو کیونہوں نے آکر دنیا کو روشن کر دیا یہ آنے سے وہ تمام چجھوں کے اندر قرآن لے کر آئے تو وہ نور لے کر آئے اس سے پوری دنیا روشن ہو گئی تو وہ نور تو تھے لیکن صفت کے اعتبار سے تھے لیکن جسم تھا اور بشربی تھے اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا نور کے تعلق سے فرشتے نوری مخلوق ہیں یہ آتا ہے قرآن میں یہ اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو نور سے بنایا جائے تو نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق کے تعلق سے کہ واقعہ آپ نے پڑا ہوا قرآن میں ہی آتا ہے سورہ حود میں آتا ہے کہ نوری مخلوق ابراہم علیہ السلام کے پاس میں دو فرشتے آئیں وہ جو آئے تھے وہ کوم ہیں لوت علیہ السلام کے کوم کو جو عجاب دینے کے لیے آئے تھے تو وہاں پر جب آئے اور جب اشارت بھی دیتی انہوں نے عشاء علیہ السلام کی ان کو بیٹا ہونے کی تو انسانی سکلے میں آئے فرمائے گا قرآن کیا جو ہے انسانی سکلے میں آئے اور وہ انہوں نے پھر ابراہم علیہ السلام نے میمانی کے لیے ان کے سامنے جو ہے ایک بچرے کو جبا کیا اور ان کے سامنے پکا کر سامنے رکھا اور انہوں نے جو کھانا نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا کھا لیتے دل لکھنے کے لیے کھا لیتے انہوں نے بینت کر کے بنایا لیکن نہیں کھایا کیوں کیون کہ نور جیو ہوتا ہے اس کو جرود نہیں ہوتی اگر جو نور ہے تو مخلوق نور ہی فرشتے تھے تو انہوں نے کھائی نہیں چاہی انسان کی شکل میں ہو لیکن یہ اگر ہم کہے گے نہیں نور تھے اللہ کیا pun تو تو کھاتے بھیتے تھے تو سب آپ ساری دنیا بیان کرتی سارے مسلمان بیان کرتے ہیں سب چیزوں کے بارے اور اللہ نے پھر یہاں فرمائے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20 میں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ لَا مُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لِيَا قُلُونَ تَعْمَا کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے کھانا بھی کھاتے تھے وہ باجار میں بھی جاتے تھے یعنی باجار میں بھی جاتے تھے ان کی ضرورت کس چیزیں لینے کے لیے سامن لینے کے لیے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آجمائز بنایا اور کیا تم ثابت قدم تاکہ تم کیا ہو تم اس میں ثابت قدم رہو گے اور تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے سننے والا جاننے والا ہے یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم دونوں جگہ اپنے اپنے جو روئی وہ کر رہے ہو اور دیکھئے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان تھے ہمارے جسے یہ بھی ان کی جاتی ہے اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نور تھے انسان ہی نہیں تھے یہ بھی ان کی جاتی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آجمائز بنا دیا اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے تب نور تو تھے صفات کے اعتبار سے اور انسان تھے لیکن سب سے عالی مخلوق تھے تب اس میں بیچ میں کون رہتا ہے ثابت قدم یہ ایک طرف چلے گا ہے دوسرا ایک طرف چلے گا ہے تو اللہ نے کہا آجمائز کے لیے ہم نے یہ کیا تو آجمائز کے لیے کہا اب یہ کہہ رہا ہے کہ بشر رسول نہیں ایک کہہ رہا ہے کہ رسول ہے اور بشر نہیں اور بیٹا ہے خدا ہے نور ہے بشر ہے یعنی تمام طریقے جو اس کے اندر مسائل اب یہ جو ہے پھر اس کے اندر کہہ کے بھئی فریستے یہ بار بار قوموں نے حرف میں کہا کہ یا تو فریستے کو بھیج دیتا اللہ اگر وہ رسول ہی بھیجنا تو انسان کو بھیج دیتا اللہ نے بھروا ہے سورہ عصرہ سو نمبر سترہ آیت نمبر پچھڑوں کا کہ کل لوکانہ فی عرضی ملائکتو کہ گہ دو کہ اگر جمین میں فریستے آباد ہوتے یہ جمین کے اندر اگر فریستے رہتے تو پھر ہم فریستے چلتے پھرتے ہوتے یہاں پر جمین کے اندر تو آسمان سے ہم ان پر فریستے ہی رسول بنا کر بھیج دیتے اگر یہاں فریستے ہوتے تو ہم فریستے رسول بنا کر بھیج دیتے اور ان کے لئے نمونہ ہوتا لیکن چونکہ یہاں پر بشر ہے یہاں پر انسان ہے تو انسان کے لئے انسان کو رسول بنایا تاکہ وہ نمونہ بنے فریستے کو بھیج دیتا پھر نمونہ کیسے بنتا پھر اس سے جو ہے اگر انسان اس کو کوئی عمل کرنے کے لئے فریستہ کہتا کہ دیکھو یہ عمل کرو تو وہ کہتا کہ بھئی یہ تو انسان کے بس کی بات تھوڑی ہے تو فریشتے کر سکتے ہیں انسان تھوڑی کر سکتے ہیں تو اس کے پاس تو بہانہ ہو جاتا ہے تو نمونہ بنائے انسانوں کے ادھر سے تاکہ وہ انکار نہ کر سکے کہ یہ انسان ہے یہ بھی کر رہے ہیں تمہیں بھی کرنا یہ چیزیں جو بتایا گئی تو یہاں ہم سب چیزیں ہم دیکھیں ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہ انکار کرتے ہیں تو وہ خود بھی تو بیان کرتے ہیں ساری چیزیں کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر فتر مان دے ہیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کے اندر چوٹے آئی ہیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانس شہید ہوئے ہیں سب بیان کرتے ہیں ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد میں کھانے کھاتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں کھانا کھانے والا تو قرآن میں واضح کتنی جگہ اللہ نے کی دیا کہ کھانے کھاتے ہیں ان کو مادی جرورتیں بجار جاتے ہیں تو پھر یہاں تو وہ بھی جو بجرام لگاتے ہیں کہ کھانے کھاتے تو وہ خود ہی فاتح کی دلیل ہی وہی سے لیتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ لگئی کھانا کھایا اس لیے لگئی تو پھر تمہاری دلیل فیر نور ہوتے تو پھر جرورت ہی نہیں تھی ان کو کھانے کی تو فاتحہ کی جرورت نہیں ہوتی کھانے تو انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ لگئی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ تو پھر نہیں مانو کہ فاتحہ پھر کینسل ہو جائی تو ماننا پڑے گا کہ ہم وہ کھانا کھاتے تھے اور اللہ نے پھر یہاں پر کہا دیکھیں وہاں اللہ نے پھر بیچ کی بات جو کہا پہلے کہا کہ ہم نے تمہیں دوروں کے لئے آجمائی آجمائی اس کو رکھ دیا پھر اسرہ میں یہاں پر فرمایا اللہ نے سورہ اسرہ آیت نمبر چھیانوں کے اندر کہ کہ دو کہ کہ دو کہ اللہ اور میرے تمہارے بیچ اللہ گواہ کافی ہے اگر تم انکار کر رہے ہو ایک ادھر چلا گیا پورا جو انسان جیسا ہی مان رہا کہ ہمارے جیسا ہی ایک کرائے کے وہ نور ہی ہیں انسان ہی نہیں ہے بشیر ہی نہیں ہے تو کہ دو کہ پھر اللہ کافی ہے اللہ گواہ کافی ہے پھر ہمارے بیچ میں وہ بے شک وہ اپنے بندوں کے ہر خبر کو رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا پہ نبی کہ دو ان سے جو اسرم رویہ اکتیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر سب آگئے ہیں وہ بھی آگئے یہود اور نصارت سب کے لئے یہ باتیں کھیلی گئی اور پھر آگئے یہاں فرمایا سورہ کہب سورہ کہب کے آخری آیت آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں اب اللہ نے یہاں کھیلوائی دیا اب اس کا کیا انکار کر رہی ہے کہ نبی تم کہ دو کہ میں بشر ہی ہوں لیکن کیا ہے میری طرف وہی کی جاتی ہے اور سب کا معبود صرف ایک ہی الہی بابو تھی وہ اللہ ہے تو صرف یہ کہنا غلط ہے کہ صرف ہم جیسے تھے یہ بات بھی غلط ہے یہ جو اس کے اندر تو پھر یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ ہم جیسے تھے تو وہ کہنا ایسا ہو جائے گا کہ اللہ 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 نہیں بھر رہے آپ یہ بات ہو جائے گی پھر یہ آدھا سکلما ہو جائے گا اگر یہ کہنا کہ صرف وہ ہم جیسے تھے تو یہ نہیں ہوگا تو بشر ہے لیکن ان پر وہی کی جاتی ہے تو تم پر تو وہی نہیں کی جاتی تو تم ان جسے نہیں ہوں تو یہاں ان کے اندر فرق ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ اب لوگوں کو اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا جب کہا گیا تو جب یہ مسئلے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب قرآن مت پڑھو کیونکہ اب اس کا ان کا کیسے کریں گے جب اللہ نے خود ہی کلوا دیا کہ کہ میں تو بچا رہا ہوں لیکن میں وہی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی مت پڑھو روک دیا لیکن آج ترجمہ کیا پڑھنا پڑھا ان کو کیوں کرنا پڑھا کہ نہیں تو پھر کیا ہوا کہ جن لوگ نے ترجمہ کر دیا تو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں ان کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو روکنے کے لئے اپنے کو بھی ترجمہ کرنا پڑھے گا پھر ترجمہ کیا انہوں نے اور ترجمہ انہوں نے کیا اور پھر اور ایسا ہی کچھ یہی نہیں کہ صرف قرآن کے ساتھ ہوا یہ این ہی لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ویدوں کے ساتھ میں بھی ہوا وید کے اندر جب یہ ہوا تھا وید تو سودر تھے ان کو تو سننہی بنا تھا وہ سن لیتے تو بہت بوال آ جاتا رکھنا اور پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے مطلق اگر کوئی کہاں پر وید پڑھ رہا ہے تو ان کے کان میں پڑھ جاتا اگر معلوم پڑھ گیا کہ اس نے سن لیا تو اس کے ساتھ شامت آ جاتی یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا لیکن اس کے بعد میں ہوا ہی ہے کہ جب انگریج آ گئے ہندوستان کے اندر اور انگریج ایسی قوم ہے کہ ہر چیچ کو یہ ترانسلیٹ کر دیتے تو انہوں نے آکے ویدوں کو ترانسلیٹ کر دیا اب یہ جو ہے پھر باجار میں مکنے لگ گئے اب اس کے اندر کیا سودر اور کیا آم آدیو اور کیا خاص آدمی سب باجار میں مل رہا پیسے دے کے خریدنا پہلے تو سب انہوں نے اپنے اپنے کوتھیا باندھ رکھی تھی دہی دی رہا تھا پہلے پہلے جائیں گے لوگ اور کیا پتا انہوں نے کیا کہ اپنے ترجمہ بھیجو باجار کے اندر تاکہ لوگ خریدے پھر جا کر یہ جو آئیں پوریسا گئے اسی جو ہے پوران کے ساتھ مسلمانوں نے مسلمانوں نے پہلے کے وقت میں ترجمہ کرنے والا وہ فتاوہ دی دے کہ یہ جو ہے غلط کام کریے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں یہ فتاوہ دیئے گئے لیکن اس کے بعد جب یہ انگریجوں نے بھی کیا تو پھر مسلمانوں کو بھی کرنے پڑے پہلے منہ کرتے تھے لیکن پھر کیا کہ لوگ ہمارے ادھر جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی کیا اور اسے ہی لکھا ترجمہ کے اندر فرق نہیں اور جو لوگ سب سے زیادہ اس کا مسئلہ اڑھاتے ہیں کہ نور اور بشر اور یہ چیزیں تو یہ جو ہے ترجمہ یہ تحیر القادری صاحب کا ترجمہ بریلوی حضرہ وہ ہیں اور ان کو کافی مشہوریت ہیں لوگ ان کو مانتے فالو کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جو انہوں نے ترجمہ کیا اسی آیا تھا اس میں یہ فرمایا کہ فرما دیجئے میں تو صرف اب پھر برکٹ لگایا برکٹ لگایا جو بات ہوتی اس کے بعد پھر برکٹ لگاتے وہ برکٹ میں انہوں نے فرمایا کہ بہر خلقتیں جاہیر بشر ہونے میں تمہاری میس لوں یعنی جاہیر خلقت میں تو میں بشر ہونے میں تمہاری میس لوں اور اس کی سیوہ جو تم مجھ سے کیا تمہاری مناسبت ہے جرہ گور کرو اور میری طرف وہی کی جاتی ہے پھر برکیٹ لگایا ایک بڑا کہ بھلا تم یہ نوری استعداد تمہارے پاس میں کہاں پا رہے تم تو ہے کلام تاکہ تم پر کلامِ الہی اتر سکے ایسی استعداد تمہارے پاس میں کہا پا رہے جو تم پر جوڑا ہوتا سکے اسی طرح ہم دیکھے کنجو علی ایمان احمد رجا خان صاحب کا اغنون نے لکھا تو فرماو جائی شورت تو بشری ہے تو لکھنا تو یہی بات کے اندر تو انہوں نے لکھا اب یہی کہ اللہ کی وہی بات ہوئی کہ اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیتی اس نے جب کہا کہ ہم نے بچار میں سے چنا رسولوں کو اور ہم نے اسی کے اندر سے جو ہے رسول بنائے تو اس کی بات کی قدر نہیں کی اور پھر اس کے بعد میں یہ کانسلیشن ابھی یہ مان لیتے تو اتنے سارے برکیٹ نہیں لگانے پڑتے اتنی سے آیا تو میں اتنے لمبے سے برکیٹ لگا کے اور پھر بات تو وہ ہی نکل رہی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہی بات تو اس کے اندر نکل رہی کہ وہی اس کے نور جو ہے اس کی صفت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ان کی صفت تھی اور وہ بشار بھی تھے لیکن وہ اس سے بشار ہمارے جیسے نہیں ان پر جو وہ ہی آتی تو ہم پر تو نہیں آتی تو وہی بات انہوں نے بھی لکھئے تو یہ اس کے اندر یہ فرمائے گیا اور پھر اللہ نے یہاں فرمایا سورہ مومینوں کہ آیت نمبر 51 میں کہ یہ رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤں سب سے گتاب کرے گا کہ رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤں اور اچھے عمل کرو بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو پھر وہی بات کھانے کی پھر بات کئی بار بار کہا اللہ یہی کہا کہ تم اگر اس میں اقتلاف کر رہے تو یہ تو کھانے کھاتے تھے پھر آگے فرمایا آیت نمبر 52 میں کہ اور بے شک میں تمہاری امت ایک ہی امت ہے یعنی شروع سے لے کر تمہاری امت ایک ہی امت ہے صرف یہ الگ الگ نہیں ہے اور تم سب کا رب میں ہوں لہٰذا میری نافرمانی سے بچو مان لو کہ تم پوری امت ایک ہی امت ہو سارے کے ساتھ الگ الگ نہیں ہو کہ تم سمجھ رہے ہم ایک الگ ہے تم الگ الگ نہیں ہو ایک ہی امت ہو پھر آگے فرمایا آیت نمبر 53 میں کہ پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جبکہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ تم ایک ہی امت ہو شروع سے چلے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ایک گروہ اور ہر ایک گروہ اسی میں مگنے ہے جو اس کے پاس ہے اسی کے اندر خوش ہے وہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہی صحیح ہے اور اصلی سے انہوں نے الگ بنا لیا جو اصل دیا گیا تھا انہوں کو اس سے الگ بنا لیا اور اصل سے روک دیا گیا اور اس میں خوش ہے ہر اپنے میں مگنے اور اللہ کی بات کی جب آتی ہے تو کہ دیتے ہیں کہ یہ تو بات منسوق ہے اصل ہمارے پاس میں یہ اصل جو ہم کو دیا اس سے یہ قرآن کی بات منصوب یہ کینسل ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اس بات کو چھوڑ دو اصل کے انکاری ہوگا یہ آج بھی ہم دیکھتے کیا جا رہا ہے اور یہ کون تھے جو انکار کرتے تو فرقو میں بٹے کون فرقو میں بٹنے والے کون تھے اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر 31 اور 32 میں اور مشرقوں میں سے نہ ہو جانا اس کے تعلق سے فرمائے مشرقوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو فرقو میں بٹھ لیا تو کس کا کام ہے فرقو میں بٹنا مشرقوں کا کام مشرق کا کام ہے کہ وہ فرقو میں بٹتے تھے اور کئی گروہ گئے اسی کے اندر وہ خوش ہیں جو ان کے پاس میں ہیں اس کے اندر خوش ہوتے ہیں تو مشرق کہتے ہیں کہ الگ الگ فرقے کرتے ہو کہتے ہیں کہ ہم الگ الگ امت ہیں لیکن تم کو تو بتایا ہم نے کہ تم ایک امت تو یہ وہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں سب ہم بھی الگ الگ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں سب اس میں مگن ہے اور مگن ہے اور اسی کے اندر مناجرے چل رہے ہیں اس چیزوں کے مناجرے چل رہے ہیں اور اس کی موٹی موٹی کتاب ہے مناجرہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو مناجرہ دیکھیں آپ شوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر مل جائے گا اسے مناجرے دددس گھنٹے کے مناجرے اس پر رکھے ہوئے ہیں آپ اس کے دیکھیں گے مناجرے کے اندر موٹی موٹی کتابیں لے گا لوگ لڑ رہے ہیں دلیلے دے رہے ہیں ساری کے ساری دلیلے جو ہیں اس کے اندر کونسی ہوتی وہ دلیلے اس کے اندر قرآن پیش نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی مناجروں کو آپ دیکھیں اس کے اندر قرآن پیش نہیں کیا جاتا ہے وہ سب جو ہے کس کی دلیلے انہوں نے اپنی بنا لی وہی اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی دلیلے بنا لی تو اپنی دلیل پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ ہے کہ جو دلیلیں ہیں علماء نے دی دلیلیں تو وہ دلیلوں سے لڑتے ہیں تو اس کا انکار نہیں ہے ہم کو قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کی بھی جرورت ہے علماء کے اقوال کی بھی جرورت ہے اس کی انکار نہیں ہے اس کی بھی ہم کو جرورت ہے دونوں کے چیزوں کی جرورت ہے لیکن چاہے اقتلاف ہو جائے وہاں تو کم سکم قرآن کو لاؤ قرآن کو تو تم اس کو حکم بناو اللہ نے قرآن میں خود فرمائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھوانے لیس کے اندر کہ جو ہماری اتاری ہوئی اس قرآن سے اس آیت سے جو فیصلہ گناہ کرے اس قرآن سے تو وہی تو کافی رہے پھر آگے فرمائے کہ وہی تو جالیم ہیں پھر آگے فرمائے کہ وہی تو فاسق ہیں جو اس کے حساب سے فیصلہ نہ کرے تو جب تم میں اقتلاف ہو رہا ہے اتنی اتنی موٹی کتابیں لے کے تم مناظرے کر رہے ہیں اقتلاف ہو رہا ہے تو قرآن کو تو لاؤ بیچ کے اندر تو یہاں لاؤ گے تو مارا اقتلاف یہ ختم ہو جائے گا اور پھر آگے یہاں فرمائے سوری مومینیون میں کہ تو پھر ایک وقت تک انہیں چھوڑ دو یہ نشے میرے پڑے رہنے دو ان کے اندر جو تم سمجھ رہے ہو جو یہ لوگ سمجھ دے ہو کہ تم ایک امت ہو اور تمہاں فرکے میں سے نہیں ہو تو پھر یہ جو پڑے ہو ہیں اپنے اندر اسٹیم کے اندر اور اپنے اپنے اس میں پڑے ہوئے تو ان کو ایک کام دار ہو یہ نشے کے اندر ہے یہ تمہاری بات کو سنیں گے نہیں ان کو پڑے رہنے دو سوہے رہنے ہو تو ان کو بہوشی کے اندر ہے ان کو پڑے رہنے دو چھوڑ دو اور پھر کوئی ان کو پڑے رہنے دو اور کیا ایک حیال کرتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کے اولاد ہم ان کے مدد کر رہے ہیں حالکہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو خود وہ کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں فائدہ پہنچانے کی جلدی کر رہے ہیں بلکہ ان کو شعور نہیں رکھتے ہیں بے سک جو اپنے رب کے فیصلے سے لرجنے لگا درنے لگا اپنے رب کے فیصلے سے اور جو اپنے رب کے آیتوں پر ایمال لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور وہ جو کچھ دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں وہ ان کے دل میں ڈرتے ہیں یعنی جو کچھ رب نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں پہ چہتے ہیں کہ اس کا حساب دینا ہے ہم کو بیلا بلا وجہ کے چیزوں میں کھرچنا ہو جائے فالائد بھی اس کے اندر مال بھی جو بھی چیزیں رسک اللہ نے دیا کیونکہ وہ اس لئے درتے ہیں کہ اپنی طرف کی طرف لوٹنے والے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو بھلائی میں جلدی کرتے ہیں اور وہی بھلائی میں آگے نکلنے والے بھلائی میں آگے نکلنے والے ہیں تو بھلائی میں جلدی کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں جو پہلے آیا ہے تو پہلے آنے والے کی فضیلت ہوتی ہے یہ قرآن کے اندر ہم کو ملتا ہے اسلام میں یہی ہے جو پہلے آیا اس کی فضیلت ہے حضرت بلال تھے حضرت بلال ان کو کچھ نہیں آتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ملک چلانے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی نہ کوئی اسی ان کی جبان تھی یا اسی وہ تھی کہ صلاحیت ہو کے دکریرے کریں دعواتیں دیں اور لوگوں کو اکھٹا کریں واج نصیت کریں وہ صلاحیت ان کے پاس میں نہیں تھی وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سوائے اس کے جو بھی پوچھا جاتا تو کہتے ہیں اہد اہد بس لیکن ان کی فضیلت سارت سے زیادہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آنے والے اس کے بعد جنہوں نے ملک فتح کر لی آدھی دنیا فتح کر لی لیکن ان کی درجے کے برابر نہیں پہت سکتے تو نہیں پہت سکتا کہ وہ پہلے آنے والے تھے اور سب وہ یہ کہتے تھے اہد اتنا سا جمعہ کہتے ہیں اس کے بعد بڑے بڑے مفسرین ہوئے لیکن ان کی فضیلت کو نہیں پہت سکتا کہ پہلے آنے والے کی فضیلت ہے جو پہلے آ جائے تو آج بھی ہے کہ جو پہلے آ گیا اور جس نے پہلے اس حق کا اس ہدایت کا اس نے جو اس کو تسلیم کر لیا اور پھر کے باجی سے نکل گیا اس کو تسلیم کر لیا کہ بس جو اللہ نے کہا کہ ہم ایک امت ہے اور ایک امت کو اس نے وہ رکھا ہے تو پھر اس کے اندر پھر اس کے لئے تو کہی دیا کہ اگر نہیں مانتے وہ تو پڑے رہنے دو ان کو نشے کے اندر ہے وہ مگ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمشی یہ بتا رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور پھر وہ کہتے رہیں گے کہ ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں بلکہ ہم کو کہنا چاہیے کہ مسلمان مسلمان مطلب کیا ہوا کہ ہم فرما بردار ہیں تو اس کے رب نے اتارا اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا تم وہ ہیں تم ان کو اس کو مانا چاہے کہ ہمارے رب نے جو کہا موسی کے فرما بردار اسی لئے تم مسلمان تو یہ ہمارے جو ہے سکتی کی وجہ سے دونوں طرف کی سکتی وجہ سے یہ مسئلے پر جیتا ہوتے ہیں حالانکہ قرآن کو اگر ہم حکم بنائیں اور قرآن کو جب تک ہم آخری دلیل نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے ہمارے اندر اقتلاف ہوتے رہیں گے ہمارے پاس جو ہے یہ ہونا چاہے گے فیصلہ ہم قرآن سے لے اور تشریح کے لئے ان کو سب چیز کی وجہ حدیث بھی اس پہ لیں گے علماؤں کی باتیں بھی اس کے اندر لیں گے بلکہ اللہ رسول اللہ سلم تو یہ فرمایا کہ اسی کی بات نہیں فرمایا کہ یہی سے لے اللہ رسول اللہ سلم تو یہاں فرمایا کہ حکمت تم کو جہاں سے ملے ماں سے لو اور حکمت مومن کی وراث ہے تمہاری چیز ہے پوچھا یہ مسلم کی یہاں سے وہاں سے ملے لو دشمن کی یہاں سے ملے تو ماں سے بھی لے لو تو ہم سب سے لیں گے لیکن ہمارے لئے آخری اتوریٹی قرآن ہوگا قرآن واضح جو چیز ہو جائے گی وہ جس سے ٹکرائے گے چھوڑ دیں گے چاہے وہ کیسا ہی معاملہ ہو تو یہ چند باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے میرے رکھی آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان و اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس حال میں موت دے اللہ حمصہ رجیم اللہ سے دعا ہے وآخر دہوانا اللہ حمصہ رجیم اللہ حمالے اللہ حمالے